دو دو نکاح کرنے کا لوگوں کا جی تو چاہتا ہے مگر ادائے حقوق اور عدل کی طرف التفات نہیں کرتے تو ایسا مزہ کس کام کا جس میں سزا کا اندیشہ ہو مزہ اور سزا حضرت ثانوی نے یہ تو کہیں بھی نہیں فرمایا اور کہہ سکتے بھی نہیں کہ صاحب دو نکاح ناجائز ہیں تین ناجائز ہیں چار نکاحوں کی اجازت ہے وقت واحد میں مسلمان مرد کے لیے اس کے اوپر بڑی باتیں ہوئیں جو بھی کچھ ہوئیں میں تو اپنی خواتین جو آج اس زمانے کی ہیں میں ان کو اس لیے یہ چیز سنا رہا ہوں میرے سامنے تو یہ آ گیا تو میں بتا رہا ہوں کہ ان سے ایک بات بہت ہی بری اور ایسی نکل جاتی ہے جذبات میں آکے کہ اللہ ان کے ایمان کو بچائے ان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے کیا کہتی ہیں عورت یہ تو بڑی نائنصافی ہے شریعت میں اسلام میں لا خال اللہ واللہ اسلام میں نائنصافی ذرا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اپنی سہیلی سے باتیں نہیں کر رہی ہو اللہ اور اللہ کے نبی کے معاملے میں بات کر رہی ہو بھائی یہ تو مت گو کہ یہ تو بڑی نائنصافی ہے یہ تو ظلم ہے یہ علمیہ نے کیوں کیا لا خال اللہ اور بعضی بےہیا عورتیں وہ کہتی ہیں کہ پھر ہمیں بھی اجازت دیں دوسرے نکاح کی یعنی پہلے شہر کے ساتھ بھی رہیں اور دوسرا ایک اور کر لیں تیترہ ایک یہ تو بے غیرت اور بےہیا عورتیں یہ وہی ہیں میرا جسم میری مرضی کہ بھائی ذرا سا سنبھل کے بولا کرو کچھ ساری عمر کا 99 سال کا پٹہ لکھوا کے نہیں آئی ہو کہ بس میں ہی رہوں گی اس کے نکاح میں اور کوئی دوسری نہیں آئی گی یہ شریعت نے تو اجازت دی ہے یہاں پہ حضرت تھانبی رحمت اللہ علیہ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں فرمائے کہ لوگوں کو شوق ہے دوسرا نکاح کر لوں اور دو کے بعد تیس سعودی عرب میں تو باقاعدہ پتہ نہیں ہے کہاں سے ان کے اندر یہ بات آئی ہے جس ہر ایک سے پوچھتے ہیں وہ بیت اللہ میں لوگ جاتے ہیں حج عمرے کے لئے کہتے ہیں تم تم کتنی تمہارے کتنی بیوی ہے اس نے ہے جی ایک تو کہتے ہیں کہ انتا غریب تم تو غریب ہو یعنی ایک بیوی ہے تو غریب تم پاگل ہیں وہ سعودی عرب میں جو ہیں بے وقوف غریب کا مطلب کیا پہ غریب کیا علمیہ نے یہ کہا ہے کہ غریب مرد ایک کریں اور مالدار مرد چار کریں یہ تو نہیں کہا بچہ بھائی دوسرے نکاح کی بات جب شوہر کرے تو اس سے کسی اور انداز میں نمٹ لو اسے اس کو کوئی دلائل دے لو یہ مت کہو کہ یہ تو ظلم ہے یہ تو ضیادتی ہے یہ تو ناانصافی ہے عورتوں کے ساتھ یہ مت کہو اور اگر دوسرا نکاح کر لے تو بس ٹھیک ہے پھر اب جو کرنا ہے فیصلہ قدم اٹھانا ہے کر لو اپنا تمہارا جو جیچ ہے لیکن اللہ رسول کو برا بلا مت کہو میں تو اس سے بچا رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے میاں ہم عاشق تھے ان کے دو تربود لائے کہنے لگا کہ میں تلوا کے لائے ہوں دونوں کا وزن برابر ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے تو بس اب ایک ایک کیاں بھیج دو دوسرا دوسری کیاں بھیج دو تو حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ تلوا کے تو تل آیا ہے یہ بتا کہ میں اگر ایک تربود ایک کیاں بھیجوں وہ نکلے پھیکا اور دوسرا وہاں بھیجوں وہ نکلے میٹھا تو ایک کو میٹھا کھلایا ایک کو پھیکا کھلایا یہ جوتے کھانے کے لیے تو جائے گا آخرت میں یا میں جاؤں گا میرے جوتے پڑھیں گے کہ بیوی کو ایک وہ ایک کو پھیکا کھلا دیا ایک کو میٹھا محنانہ تھانوی نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ دونوں کو آدھا آدھا کٹو اس کا آدھا اس میں ملاو اس کا آدھا اس میں ملاو پھر بیویوں کیاں بھیج دو اگر پھیکا ملے گا تو دونوں کو پھیکا میٹھا ملے گا تو دونوں کو میٹھا یہ ہے تا انصاف کرو ایسے انصاف چلیں دو دو بیویاں کرنے کے لیے گھر میں وہ بیچاری انتظار میں بیٹی ہے یہ گل چھرے وڑا رہا ہے کلفٹن پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ اور یہ سب باتیں غلط ہیں انصاف کر سکتے ہو تو دونوں چار کر لو اور نہیں کر سکتے تو اسی کا حق آدھا کرنے کی تم میں حمت نہیں ہے جس نے ماں باپ کو چھوڑا جس نے جو جتنے بچے ہوئے اور کیسے ہوئے کہیں آپریشن سے اور کہیں سرجری سے اس طرح جس عورت نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا بیمار پڑ گئی ویچاری آپ چلیں اس کے اوپر مالانتحان بھی فرما رہے ہیں یہ انتہا درجہ کی ناانصافی ہے منہ نہیں فرما رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام اور ناجائد ہے تو بہرحال یہ مسئلہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے اینجا ہے تو بہرحال قیدلا ہے اور قیدلا ہے جنوان بگا بگا بھی روز ہے جنوان بگا بگا بھی جنوان بگا بگو